اگر آپ کبھی ایڈسی ایڈمو کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو گیا تو اسٹوڈیو کو لاساں دیکھیں کہ یہاں پر میں آپ کو اپیل کرنے کا کیسا مہتر بتاؤں گا جس وقت یہ آپ کا اکاؤنٹ ہنڈر پرسینٹ آپ کو واپس ملے گا اسٹوڈیو کو لاساں ضرور دیکھئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جی ہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اور اپیل کرنا سیکھتے ہیں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو کیسے آپ اپنا ایڈمو کا اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ کو کچھ ایسا فیچر نظر آئے کا میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جیسے لوڈ ہوتا ہے جے گائز یہ دیکھ سکتے ہیں ایپس یو کیناٹ یوز ایڈمو ایڈس ٹائم کیونکہ میرا اکاؤنٹ جہاں وہ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے اور اس کے گائز میں یہ میل آیا ہے ایک میل دیکھ لیں جس میں بتایا ہوا کہ ایشو کیا ہے آپ کا انوائلٹ ایکٹیوٹی کا کی وجہ سے جہاں وہ سسپینڈ کیا گیا ہے دیکھیں بعض زفر ایسا ہوتا ہے کہ آپ انوائلٹ ایکٹیوٹی نہیں ہیں یعنی آپ کی اپلیکیشنز پر آپ خود سے انوائلٹ کلک نہیں بھی کر رہے ہو تب بھی آپ کو اس طرح آپ کا کاؤنٹ جہاں وہ ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے اس کی میں نے وجہ ایک کوئی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا دی تھی کہ کیوں وہ ایسا ہوتا ہے تو گائز اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے اس میل کو یہاں پر فارم لکھا ہوئے اس فارم میں کلک کریں گے تو آپ کو نیکس پی پر ایک فارم اوپن ہو جائے گا جیسا کہ یہ اوپن ہو چکا ہے اب یہ فارم اس کو ہم نے فیل کرنا ہے اور ایک بات زیر میں رکھ لیجئے کہ آپ نے جب اپنے فرسٹ فارم اپنی فرسٹ اپیل آپ نے سینڈ کرنی ہے وہی آپ کی اپیل چیک کی جاتی ہے باقی تمام اپیلز آٹو جو ہے وہ ریپلائی کے ذریعے آپ کو مطلب میسے سینڈ کیا جاتا ہے کہ یور اپیل اس ناٹ ایکسپٹڈ تو اسی لئے آپ نے جو اپنی فرسٹ اپیل کرنی ہے اس کو بڑا دھیان سے کرنے اور اگر آپ کی فرسٹ اپیل پروو نہیں ہوتی ہے تو تین سے چارٹ رائز آپ کو کرنا تو چاہیے لیکن میرا جو ذاتی ایکسپیرینس رہا یا جتنے بھی میرے دوست تھے یا سبسکرائبرز تھے جن کو میں گائیڈ کرتا رہا ہوں میرے ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فرسٹ اپیل ایکسپٹ نہیں ہوتی تو فردر آپ کی اپیلس جہاں وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے آٹو تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کو پلیز انٹریور نیم آپ نے وہ نیم دینا ہے جو آپ نے اپنے ایڈسنس میں دیا تھا جیسے کہ میں اپنا دے رہا ہوں محمد بیر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس دینا ہے وہ ای میل ایڈریس دینا ہے جس کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ جہاں وہ جوڑا ہوا تھا یہ دیکھیں ایف یو ہی میل ایڈریس اکاؤنٹ پلیز پروائیڈیٹ ہیر پھر یہاں پر گائز یو ایرل کی بات ہوتی ہے ایپ آئی ڈی کی بات ہو رہی ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں پلی سٹور کی طرف جہاں پر آپ نے اپنی ایڈریس اپنی کوئی جو اپلیگیشن ہے وہ پپریش تو کی ہوگی تو یہاں سے آپ نے play.google.com پہ آجانا ہے اپنی اپلیگیشن کو نیم کے ساتھ سرچ کر لینا ہے یہاں آپ کا جو بھی آپ کی اپلیگیشن کا لنک ہے فارجمپل میں یہاں سے کوئی اپلیگیشن لے لیتا ہوں جیسے یہ ہے ٹاکنگ ٹاوم ٹھیک ہے تو یہ سارا جو یہ یہاں سے یہاں تھا کہ اس کا جو ہے وہ پیکن نیم ہے اور یہ جو سارا ہمارے پاس ٹوٹل لنک ہے اس کو آپ نے یہاں سے یوں copy کرنا ہے چلیں یہاں سے میں example کے طور پر کر لیتے ہیں اس کو جی ہاں اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر url again آپ نے paste کرنا ہے اپنی اپلیگیشن کا ٹھیک ہے you have ever purchased traffic یعنی کہ آپ نے اپنی اپلیگیشن کو promote کروانے کے لیے کچھ traffic purchase کی تھی جیسا کہ facebook پر advertise کروایا تھا ایڈورڈ پر یا youtube پر تو میں یہاں پر no کر رہا ہوں اگر آپ نے کروایا تو yes کر دینا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ٹیکس لکھنے ہیں guys یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں how do users get your site mobile app یعنی کہ لوگ آپ کی اپلیگیشن کو لوگوں نے کیسے جو ہے وہ حاصل کی ہے کہ کیسے ان تک آپ کی اپلیگیشن پہنچی ہے تو ہم نے یہاں پر لکھ دیئے user reach to my content via google search engine included google youtube and other youtube features some traffic via google and facebook twitter یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں google play store بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ text guys میں نے description میں آپ کو لنک ملے گا وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے google search کر لیں search engine یہاں پر آپ google play store بھی کر لیں play store play store کے بعد ٹھیک ہے google search engine ٹھیک ہے تو یہاں پر being وغیرہ سے جو ہے نا آپ کی اپلیگیشن کو جو ہے وہ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا یا اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی اپلیگیشن یوزر تک پہنچی ہیں have you you or your site mobile app or youtube channel اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے can i ever violate the adsense program no ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیونکہ ہم policy کے against نہیں جا رہے ہیں fertilizers i have never violate the adsense program policy if i violate my traffic then i apologize what was the reason for an invalid activity on your site یعنی کہ on your mobile app please provide the detailed information all specific reasons یعنی کہ جو آپ کے خیال میں جو وجہ ہے جس کے بارے سے invalid activity آئی ہے جس پہ آپ یقین رکھتے ہو وہ ہمیں یہاں پر بتائیں تو یہاں پر میں نے کچھ سمپل سام mention کیا ہوا ہے تو what change will be implement to improve your traffic آپ اگر آپ کی appeals accept ہوتی ہے تو آپ کیا اس میں implement کریں گے اور اپنی suggestion ضرور دیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیئے دوستو یہاں پر please include any data from your site your mobile app and logo ھیک ہے indicate IP addresses تو وہ IP addresses جس کی وجہ سے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس device سے آپ کو invalid activity ملی ہے یعنی کہ invalid active clicks ملے ہیں وہ آپ ان کی devices کے IP addresses اگر آپ کو پتا ہے وہ دیں نہیں تو یہ میں نے کچھ لکھا ہوا یہ application ہی ہے چھوٹی سی یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے آئی ہے یہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے سبمنٹ کر دینا ہے جیسے آپ سبمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فوراں ایک ایمیل ایڈریس آئے گا ایمیل ریسیب ہوگا گوگل کی طرف سے جس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی اپلیل جب وہ کنفرم لی سینڈ ہو چکی ہے یہاں دوستو یہاں پر دیکھئیے اس کو آپ اوپن کر لیجئے یہ وہ میرے آپ کو فوراں جیسے اپلیل کرتے ہیں وہ آپ کا میسج آئی جاتا ہے کہ آپ کی اپلیل جیسے آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے we will get to your اپل as soon as we can ٹھیک ہے تو آپ کو ریسپانس مل دائے گا اس کا بہت جلت تو موسٹلی گائز یہ جو میں نے دریقے بتایا اس سے دو تین اکاؤنٹ جو ہیں وہ واپس ملے ہیں کچھ سبسکرائبرز کے میرے ساتھ آپ لوگ جیسے آپ بھی جھوڑے ہوئے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے میں یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے واتس ایپ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے کچھ بھی ایڈیسنز کے حوالے سے ایڈ موب کے حوالے سے یا اپلیکیشن کے حوالے سے کچھ بھی جانا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور فردر اگر آپ ہم سے اپلیکیشن بنوانا چاہیں یا اپنا کوئی بھی پلیٹ فارم جو کہ یوٹیوب کا چینل ہے یا آپ کی کوئی اپلیکیشن آپ پرموٹ کروانا چاہے تو وہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر وہ بھی تو گئیس بلکل آپ ہنڈر پرسنٹ ریل ور کر رہے ہیں میری سویزیشن ہے اور اس طرح کی انوالیڈ ایکٹیوٹیز یا جتنی بھی سسپینشن ایسے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایڈ موب کی پالیشیز کو اچھے سے پڑھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو میں نے ویڈیوز بنائی ہے لاسٹ ویڈیو جو بنائی ہے جنب یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو بہت ضروری ہے دیکھنی چاہیے ٹاپ 5 ریزنز ایڈ موب اکاؤنٹ سسپینشن ٹھیک ہے تو اس میں 5 ریزنز میں نے بتائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ایڈ موب کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکس مت بھولیے گا دوسترے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کی ہلپ کر سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ